گلتی ہوگی وہ چینیز کی وجہ سے آئے تھے چینیز سے ہم گلتی مانتے ہیں کب سے گلتی ہم سے تو ستر ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو بلوچستان کے گاؤں کی ہے جہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ آرمی آفیسرز کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور کسی بات پر بیز جاری ہے جس کے بعد آرمی کے آفیسرز ان گاؤں والوں سے مافی مانگ رہے ہیں اور یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہے ہیں کہ جو مسائل ہوتے ہیں ہمیشہ سے اسی طرح بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عوام پاکستان فوج سے نفرت کرتی ہے یا پاک فوج عوام سے نفرت کرتی ہے کچھ اناثر ہے جنہوں نے پاک فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کی ہے مگر یہ اب اس اداری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کی اوپر شفقت کا آتھ رکھے اور جو بھی ان کے درمیان غلط فیمی ہے ان کو آپس میں بیٹھ کر دور کرے اور عوام کو یقین دلا ہے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اس کو میکسیمم لائک کریں کوئی چھت پر نہیں چڑے گا کسی کے بھی کوئی نہیں ہوگا کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا آج آپ دیکھ سکتے ہیں چھت پر چڑے تھے چڑے چڑے تھے کیوں چڑے تھے غلطی ہوگی وہ چینیز کی وجہ سے آئے تھے چڑے تھے ہم غلطی مانتے ہیں کم سے غلطی گفتگو سے یہی ظاہر ہو رہے کہ شاید کسی اپریشن کے دوران آرمی کے جو نوجوان ہیں وہ کسی چھت کی اوپر چڑے ہوں گے جس کے بعد گاؤں والے نراز ہیں ان سے اور آرمی کے آفیسرز اچھی بات یہ ہے کہ وہ سامنے آ کر ان سے معافی مانگ رہے ہیں اور گاؤں والوں کو یقین دہانی کرائی جاری ہے کیا اندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے پاک فوج اور عوام کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں جو کچھ اناثر نے ان کے درمیان دوریاں پیدا کی ہے اور اتمنان کا فقدان بھی پائے جا رہے ہیں آپس میں ان کا جو وروسہ ہے وہ توڑ دیا ہے کچھ اناثر میں اور اب پاک فوج کو آگے آنا ہوگا اسی طرح عوام کے ساتھ بیٹھ کر تمام مسائل کا حل نکار نہ ہوگا آخر کار پاک فوج بھی پاکستانی عوام سے ہی ہے کسی اور ملک سے تو نہیں آئیے جیسا کہ خان صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے اب پاک فوج کو چاہیے کہ وہ عوام کا اترام کرے اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی پاک فوج کا اترام کرے کیونکہ تعلی ایک حادثے نہیں بچتی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ بھی اپنی نائید دیجئے اس کو میکسیم ام لائک شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے انشاءاللہ نیکس ٹھو لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں